گزل مکمل ہوگی آپ کی انشاءاللہ میں آپ سے کہتا ہوں ایک دن آپ کے سامنے گزلی کہا ہے گزل مکمل ہوگی دیکھیں پرتیق بھائی جس طریقے سے ان کا شیر تھا ویسی جو ہے آپ سمجھ لیے اندازہ لگا میں نے بول دیا بھائی آپ کو اس سے زیادہ نہیں کہا جاتا اچھا پرتیق بھائی بڑی میں نے یہ دیکھا بڑی غور سے میں دیکھ رہا تھا مانی پردھان منتری جی نئی سنسط کے اندر اکیلے کھڑے ہوئے تھے اس میں اوم برلا صاحب نے بھی لکھا کہ نئی سنسط لیکن دیکھیں نہیں کہیں پر بھی کوئی بھی اُدھاٹن ہوتا ٹنل کا اُدھاٹن ہوتا مانی پردھان منتری جی اکیلے یہاں دلی کے اندر کوئی اُدھاٹن ہوگا مانی پردھان منتری جتنے بھی منتری ہیں چاہے سنسط یہ کار منتری ہوگا ہے نتن گٹکری صاحب نے روڈ بنوائی نتن گٹکری صاحب نے روڈ بنوائی راجناہ سنگھ کوئی ایونٹ کر رہا ہے اوم برلا صاحب مانی پردھان منتری جی اور مجھے رکھتا ہے مانی پردھان منتری جی کے اندر ایک ایکٹر ہے زندہ ہے اور جیسی وہ کیمرہ دیکھتا ہے باہر نکال آتا ہے یہ بہت اچھی نا 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 میں ایک بات ایک بیٹ آپ تھوڑا رحم کریں میرے اوپر رحم کریں آپ یہ بات جرور دھیان لکھیں کہ جس وقتی کو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس دیش کا پردھان منتری ہے اور وہ ایک سمدھانک پد ہے جب آپ اس پہ بولتے ہیں تو آپ کو اس کا بلکل دھیان لگنا چاہیے افکاس میں دکھوڑ جے سنگھ کی آج بات پہ جرور کمنٹ کرتا لیکن میں کل کروں گا اس پہ جرور بات کروں گا دکھوڑ جے سنگھ نے جو بات بولی راحل گاندھی اور اس کے بعد جو کانگنیس کے لیڈر سپل صاحب نے بولی میں اس پہ بھی کروں گا لیکن میں اسی مددے پہ آ رہا ہوں دراصل آپ کو پریشانی پردھان منتری کے وہاں اکیلے جانے پہ ہے یا پوری کیابینٹ کے نہ جانے پہ ہے اگر پوری کیابینٹ چلی جاتی تو کوئی اتراج نہیں ہے نا آپ کو ہے نا کوئی اتراج نہیں ہے نا آپ کو اب میں تکلیف بھی بتا دوں رہا تکلیف کیا ہے تکلیف بتا دے رہا ہوں سنسد لوگ تنطر کا مندر کہلاتا ہے اگر ویپک جے پی سی کی ڈیمانڈ کر رہا اور راحل گاندی صاحب کو سوال کر رہا ہے تو وہاں جاکہ ان کے میوٹ کر جاتی ہے کیا ہوا سپریم کانٹ جیس کا حسن نہیں ہے کیا بات کرتے ہیں زب پوچھئے نہ سپریم کانٹ کو نہیں مانتے کیا سپریم کانٹ میں کمیٹی یہ طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے چلو رہی ہے شکریہ موسیقی سب لوگ ابھی کل کی ویڈیو فوٹو نکال کر دیکھ لیجئے ان کے ساتھ ایک اور سمبیدھانک پر بیٹھے ہوئے ویکتی تھے اوم بڑلا صاحب جن کا اپمان پرسو بھری سنسد میں یہی لوگ تختیاں پیک کر کر رہے تھے آج ان کو سمبیدھان کی چنتہ ہو رہے راجنیت بھی بڑی گجب کی چیز ہوتی ہے پرسو کاغذ بھیگ رہے تھے چیر پہ آج کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں دکھ رہے یہ راجنیت نہ سمجھ میں آئی کہاں سے آنا ہوا بیٹا سر میرے نام پورت ہے آگے آو بے آگے آ جاؤ ٹھیک ٹھیک آپ کھڑے رہے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سب سے اپنے سے بھی کیا کام کرتے ہیں میں پبلشنگ ہاؤس میں کام کرتے ہیں تو کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلی بات پردان منتری جی ہمارے دیش کو ریپریزنٹ کرتے ہیں سینئر پد ہے تو ان کے خلاف اتنی گندی طریقے سے نہیں بولنا چاہیے ہیں میں آپ کی بات سے بلکل سہمت ہو بلکل سہمت ہو میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں جی میرا کوشن دیش کی میڈیا سے ہے میڈیا سے آ تو تو اندر آ کے کہو یہ میڈیا بھی کم ذمہ دار تھوڑی نہ ہے میڈیا بھی بہت وہ ہے کم سے کم ایک کوئی ملا تو بھلا مانس جو میڈیا سے سوال پوچھا کیا نام ہے آپ کا ایشوریا ایشوریا کیا کام کرتی ہیں آپ ہیلتھ کیئر ورکر ہوں ہیلتھ کیئر ورکر ہیں پہلے تو میں ہاں ابھی ایمز میں میں بلکھوں ایمز میں پہلے تو میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں جو آپ آئیں بہت سے آ رہی ہیں بہت اچھا اب آپ میڈیا سے سوال پوچھئے اور جو اعتراض ہے جو ناراضگی ہے میڈیا سے وہ کہیے جس طرح بھی عتیق محمد کا دکھایا جا رہا ہے ٹی وی میں پیچھے پڑے ہوئی میڈیا کس میں عتیق محمد عتیق کے محبت اس سے اچھا ہوگا کہ راجستان میں رائٹ ٹو ہیلتھ بھی لائیا ہے اس کے اوپر میڈیا چرچہ کہیں کاری نہیں رہا بلکل آپ کو میں بتاؤں آپ کے سو فیزنی سہمت دوں آپ یہاں یہ آپ وہاں کھڑی رہنے کا حددار نہیں ہے کانگریس کے یہ پکلوالی سیٹ پہ بیٹھ جائیے اور پلیز ان کے لئے تالی بجائیے سارے لوگ تالی بجائیے what a wonderful question سرکار کا کہنا ہے فری میں علاج کرو تو اس سے اچھا ہمیں فری میں ہوتل میں بھی کھانا دے دیں فری میں سب کچھ پروائیڈ کریں ہم لوگ ہیلتھ فیسلیٹی سب فری میں دیتے رہیں گے میں آپ کے سوال سے جو آپ نے میڈیا سے کہا کہ وہ عتیق پریم جو آپ کا لگاتار چلا ہے یہ عتیق پریم کیا ہے آخر لگاتار وہی 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 چلا جا رہا چلا جا رہا آدمی یہاں پہ کسان جو ہے اس کا گیہو گر گیا کھیت میں کسان کا کھیت پہ گیہو گر گیا بادل روز